ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوا آج کا موضوع قادیانی اور ان کے عقائد کفریہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا ناظرین اکرام یاد رکھئے گا قادیانی یہ عام کافر نہیں بلکہ قادیانی مرتد اور زندی قسم کے کافر ہیں جو بندہ ضروریات دین کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو بندہ اسلام سے پھر جائے وہ مرتد اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے پر طلا ہوا ہوا یعنی ہو کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو اس کو زندیق کہتے ہیں تو محترم ناظرین یہ جو قادیانی ہیں یہ مرتد اور زندیق ہیں اس حوالے سے ان کے عقائد بہت ہی خطرناک ہیں چند عقائد آپ کے گوش گزار کرتا ہوں سب سے دہلے یہ سمات فرمالی جیئے کا کہ مدعی نبوت سے جو دلیل بھی طلب کرے وہ کافر ہے اور یہ فرمان کس طاقہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور مدعی نبوت کے لیے جو استخارہ کرے وہ بھی کافر ہے اور یہ بھی فرمان حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے اب اب اس وقار قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کیا ہے قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے ناؤزباللہ قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو کیا کہتے ہیں قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں ناؤزباللہ قادیانی مرزا قادیانی کے ساتھوں کو کیا کہتے ہیں قادیانی اپنے مرزا کے قادیانیوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں ناؤزباللہ قادیانی مرزا قادیانی کے بیٹی کو سیدتن نسا ناؤزباللہ کہتے ہیں اور قادیانی مرزا قادیانی کی باتوں کو احادیث اور مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت اور مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کو قبر الانبیاء اور مرزا قادیانی کے شہر قادیان کو مدینہ المسیح کہتے ہیں قادیانی قادیان کے سلانہ جلسے کی حاضری کو کہتے ہیں زلی حج قادیانی قرآن اور قادیان کا تعلق بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کو قادیان کے قریب ناظر کیا ہے قادیانی کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینہ سے روحانیت کا سنسلہ ختم ہو چکا اب جو بھی شرط بھی روحانیت کا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قادیان کا روح کرے اللہ معافرمے ناظر بللہ قادیانی مرزا قادیانی کی عبادت کا کو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقفہ ہے ناظر بللہ قادیانی مرزا قادیانی کے تین سو تیرہ گماشتوں کو کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں جو تین سو تیرہ انہیں کہتے ہیں یہ صحابہ بدر ہے ناظر بللہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق وہ شخص کافر ہے قادیانی عقیدے کے مطابق جو مرد مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کون ہے تو قادیانی میں کہتے ہیں وہ سور حرام زادہ اور کنجری کا بیٹا ہے ناظر بللہ قادیانی عقیدے کے مطابق جو عورت مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کونسی ہے تو قادیانی کہتے ہیں وہ کتی حرام زادی اور کنجری کی بیٹی ہے ناظر بللہ اللہ معاف فرمائے قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے کیا مراد لیتے ہیں قادیانی ناظر بللہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دوبارہ اس دنیا میں مرزا قادیانی کی شکل میں آتے ہیں جو جہاں تشریف لے آئے ہیں ناظر بللہ اللہ محفوظ فرمائے قادیانی باعث تخلیق کائنات کسے کہتے ہیں مرزا قادیانی کو کہتے ہیں کہ وہ باعث تخلیق کائنات ہیں قادیانی عقیدے کے مطابق اب مکہ اور مدینہ منور آرے والی برکات کہاں ہے قادیانی کہتے ہیں یہ قادیان میں ہے ناظر بللہ سعداد کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب سید صرف وہ ہوتا جو مرزا قادیانی کی علاوہ سے ہوئے ناظر بللہ قادیانی مرزا قادیانی کے شیطانی پیغام کو کہتے ہیں اس کے شیطانی پیغام کو کہتے ہیں یہ وحی الہی ہے ناظر بللہ انشاءاللہ اگلی نشیس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ وحی الہی ان کی کس طرح کی ہوتی تھی چند دیکھ انشاءاللہ وہ مزید سماعت فرمائیں پھر انشاءاللہ اگلی نشیس میں جب یہ ویڈیو بنے گی تو انشاءاللہ آپ کے گوشت گذار کروں گا یہ الفاظ کی قادیانی ملغون کے ہیں کہ ہر شخص ترقی کی مناظر تیہ کرتا کرتا نبی اکرم سے بھی بڑھ سکتا ہے اللہ عزباللہ یہ اس کے خلیفہ مرزا بشیر الدین ملغون کے ہیں یا بابسی وقتات اور محترم ناظرین یہ جو عقائد میں نے بیان کیے یہ عقائد ان کی تمام کتابوں میں موجود ہیں اور انشاءاللہ اگلی نشیس میں آپ کو اس بات کی بھی بضاحت کر دی جائے گی کہ کس کس کتاب میں ان کے کس کس طرح کے بھورے عقائد موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے قسط پناہ میں دو اگلو ہے اللہ تعالیٰ قادیانیوں اور ان کے یاروں کو نفت و نبود فرمائے اسلام قبول بالا فرمائے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دین مطین پر استقامت عطا فرمائے باخر دعویہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ